دوستو میرے نام ہے آر وی آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی کے لئے لے کر آیا ہوں دوستو ریال می اور موٹو کی طرف سے دو بہت ہی کمال کے لیٹسٹ بجٹ سمارٹ فونز ریال می کا پی ون سپیڈ لانچ ہوئے دوستو لیٹسٹ اٹھارہ ہزار کا اور جو دوستو آپ کو جو موٹو کا جی ایٹی فائیو بھی مل جاتا ہے ساترہ اٹھارہ ہزار میں تو اس ویڈیو میں میں ان دونوں میں کمپیریزن کر کے آپ کو بتاؤں گا سیم بجٹ میں ملنے والے ان دونوں میں کیا کر دیے گا دوستو بیل آئیکن کو تاکی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے جیسے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے چینل پر موٹو جی ایٹی فائیو کے ساتھ ان باکس کرتے ہیں سب سے پہلے فون مل جاتا ہے ریپر کے اندر کور بھی پہلے سی لگاوا ہے اس کے بعد جو ہے دوستو آپ کو جو ہے ایک منی باکس ملتا ہے جس میں اندر کی طرف آپ کو اس کے کچھ یوزر مینول دیے گئے ہیں اور ایک مل جاتی ہے بلیک کلر میں کیبل جو کہ آپ کو دی گئ ہے ٹائپ سی کیبل لیند اور کوالیٹی جو ہے دوستو کیبل کی وہ آپ کو کافی بڑیاں ملتی ہے یو ایس بی ٹائپ سی کیبل دی گئی ہے اور لاسٹ میں رکھا وہاں ملتا ہے دوستو یہ 33 وارٹ میں بلیک کلر میں 33 وارٹ کا چارجر چارجر جو ہے دوستو اس کے ساتھ آپ کو فاسٹ دیا گیا ہے کچھ اس طریقے کے لک میں آپ کو باکس کے کنٹینٹس ملتے ہیں چلی دیکھتے ہیں اگر آپ پی ون خریدتے ہیں پی ون سپیڈ ایک پی ون بھی آتا ہے نورمل اور یہ پی ون سپی� دیکھتے ہیں جب آپ جائیں تو پی ون سپیڈ الگ ہے پی ون الگ ہے اس کا بھی کمپیریزن چینل میں ڈال دیا میں نکل دوستو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو ہے دوستو پی ون سپیڈ کے ساتھ جو ہے سب سے پہلے یوزر مینوال اور جو ہے دوستو ایک ٹرانسپرینٹ کور دیا گیا ہے جسا موٹو کے ساتھ ہے اس کے بعد فون مل جاتا ہے ریپر کے اندر پھر آپ کو یہ وائٹ کلر میں ڈیٹے کیبل دی گئی ہے جو کہ آپ کو ملتی ہے ٹائپ سی کیبل لیند اور کوال جو ہے دوستو اس کی کیبل کی بھی آپ کو کافی بڑیاں ملتی ہے اور لاسٹ میں رکھا ہوا ملتا ہے دوستو یہ وائٹ کلر میں فورٹی فائی وارٹ کا سپر ووک چارجر تو چارجر یہاں پہ آپ کو فاسٹ دیا گیا ہے تھوڑا زیادہ بیٹر مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہے تیتیس وارٹ کا لیکن جو بیلڈ کوالیٹی آپ کو ملتی ہے نا کیبل کی موٹو کے ساتھ اور چارجر کی وہ زیادہ بیٹر ہے تو دونوں ہی جو ہے نا سمارٹ فونس اپنی اپنی جگہ سہی مل جاتے ہیں اس کے اندر آپ کو چارجر کی تھوڑی سی سپیڈ بیٹر ملتی ہے باقی بیلڈ کوالیٹی میں موٹو زیادہ بڑیا ہے چلی بات کرتے ہیں آپ دوستو ڈیزائن کے بارے میں تو ریل می پی ون سپیڈ کا میرے پاس ہے یہ بلو بھڑکیلا کلر بہت زیادہ ڈارک ہے دوستو یہ لیٹرلی آپ کو بہت زیادہ ڈارک ملتا ہے دوسری طرف جو ہے گرین ٹائپ کا کلر آپ کو مل جاتا ہے دوستو موٹو جی اٹی فائیف کے اندر سب سے بڑا ف پلاسٹن کے ٹائپ کا ڈیزائن دیا گئے ہیں دوستو کچھ اس طریقے سے کرو بیک پینل آپ کو ملتا ہے راؤن شیپ میں بیچ میں کیمرے دیا گئے ہیں موٹو جی اٹی فائیف کے اندر آپ کو سیمپل سوبر دو کیمرے لیفٹ سائٹ پر مل جاتے ہیں بہت ہی سیمپل فون لگتا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو کوالیٹی ڈیزائن کی بہت بڑیاں مل جاتی ہے ویگر لیدر فینش میں تو ڈیزائن کی جو کوالیٹی ہے دوستو موٹو جی اٹی فائیف کے ان ساپی بڑیاں مل جاتا ہے تو وہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر آپ کو لوگ وائز ڈیزائن بڑیاں چاہیے تو ہو سکتا ہے آپ کو پھر بھی پیون سپیڈ بھی پسند آ جائے الگ الگ پسند ہوتی ہے سب کی باقیوں جو دوستو اگر آپ کو کوالیٹی بڑیاں چاہیے تو دوستو جی اٹی فائیف زیادہ اچھا ہے مجھے تو دوستو جی اٹی فائیف ہی زیادہ بڑیاں لگا چلی دونوں کون کر لیتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں دسپلی کی جو کوالیٹی ہے وہ دونوں کے اندر آپ کو کیسی دی گئی ہے اور کلرس ہوگیر آپ کو کیسے ملتے ہیں تو پیون سپیڈ کے اندر آپ کو جو دوستو ایم آلیٹ ڈسپلی دی گئی ہے اور پی آلیٹ ڈسپلی آپ کو ملتی ہے موٹو جی اٹی فائیف کے اندر اب دسپلی کی کوالیٹی کے اندر کتنا فرق ہے کونسا سمارٹ فون چلانے میں زیادہ بڑی الگتا ہے دسپلی کے کلرس میں برائیٹنس میں کونسا بیسٹ ہے وہ چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں جلدی سے سیٹ اپ کر کے دونوں کو تو یہاں پر دونوں سمارٹ فونس کے اندر آپ کو جو دوستو user interface کچھ اس طریقے سے دیا گیا ہے آپ ایسے اوپر کی طرف دونوں کے اندر سوائپ کریں گے آپ کو دونوں کے اندر ساری اپلیکیشنز مل جاتی ہیں تو چلانے میں دوستو دونوں ہی سمارٹ فونس بڑیاتو لگتے ہیں لیکن پیون سپیڈ کے اندر فالتو کی اپلیکیشنز زیادہ بھری بھی ہیں بلوٹ ویر وغیر اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ان کو آپ ڈیلیٹ کر دیے گا موٹو کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو فالتو کی اپلیکیشنز بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملتی stock android experience ملتا ہے تو فالتو کی اپلیکیشنز کی جھنجھٹ نہیں ہے ایڈز کی دکت بھی آپ کو کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی تو یہ چیز آپ کو موٹو میں بڑی ہے ملتی ہے ui اس کا زیادہ بڑی ہے باقی ان دونوں فونس کے اندر آپ کو display میں جو ہے 120 hertz کا refresh rate مل جاتا ہے تو یہ چیز آپ کو دونوں کے اندر کافی کمال کی دی گئی ہے display کے اندر جو smoothness ہے دونوں کے اندر آپ کو کافی بڑی ہے مل جاتی ہے اور اس چیز کو لے کر دونوں سمارٹ فونس آپ کو same type کے ملتے ہیں display کے جو colors ہیں brightness ہیں quality ہے وہ کس کے اندر کیسی ہے design کیسا آپ کو ملتا ہے تو وہ چیز کس کے اندر best دی گئی ہے display کو لے کر overall آپ کے لئے کونسا بڑی ہے رہے گا smoothness تو دونوں کے اندر اچھی ہے اور size بھی دونوں میں بڑی ہے مل جاتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے سب سے best کونسا ہے تو وہ چیز میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں بلکل full brightness کر کے تو یہاں پہ ویسا ہے تو دونوں کے اندر آپ کو جو ہے دوستو punch hole camera والا design دیا گیا ہے یہ چیز آپ کو دونوں کے اندر similar type کی ملتی ہے P1 speed کے اندر آپ کو جو ہے دوستو display کی brightness تھوڑی زیادہ better دی گئی ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے مطلب brightness تھوڑی زیادہ better feel ہوتی ہے تو outdoor کے اندر تھوڑی سی performance زیادہ better مل جائے گی لیکن moto کے اندر یہ خوبی ہے دوستو اس کے اندر آپ کو display دی گئی ہے curve P1 speed کے اندر flat displays کے اندر آپ کو دی گئی ہے دوستو curve display تو display کے design کے وجہ سے جو ہے دوستو moto g85 زیادہ premium لگتا ہے باقی quality moto g85 کی بھی مطلب ایسی نہیں ہے کہ مطلب آپ کو کوئی problem ہوگی colors میں brightness میں دکت اس میں بھی نہیں ہوگی ہاں اگر ایک ہی دیکھنا ہو display کے colors brightness کو لے کر تو p1 speed بڑی ہے باقی جو ہے اگر آپ کو اور اور ایک بڑی ہے smartphone چاہیے مطلب جس میں all rounder type کا ہو تو g85 مجھے زیادہ بڑی ہے لگا کیونکہ curve display کے وجہ سے experience زیادہ بڑی ہو جاتا ہے left side سے دہیں گے plane design ہے نیچی کی طرف سے دہیں گے دوستو charging port speaker mic مل جاتا ہے اور sim key tray دو sim card 5G کے آپ لگا سکتے ہیں دونوں کے اندر side map دہیں گے دوستو volume کے buttons اور power کے buttons دیئے گئے ہیں fingerprint scanner دونوں میں آپ کو display کے اندر ہی مل جاتا ہے تو یہ چیز آپ کو دونوں کے اندر ایک جسے type کی مل جاتی ہے اوپر کی sides آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو جو دوستو noise cancellation mic ملتا ہے T1 speed میں headphone jack ہے اور جو دوستو moto g85 میں نہیں ملتا ہے headphone jack باقی دونوں کے اندر آپ کو stereo speakers مل جاتے ہیں لیکن moto کے اندر dolby atmos کا support بھی ہے تو sound کی quality اور better دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر اس کے لئے دوستو ان دونوں phones کے اندر آپ کو RAM اور storage جو ملتی ہے 8GB RAM مل جاتی ہے 106GB internal storage تو RAM اور storage دونوں کے اندر آپ کو برابر دی گئی ہے 8GB RAM ہے دونوں کے اندر 128GB storage کے ساتھ آتے ہیں دونوں تو یہ چیز دونوں میں similar type کی ہے اس کے لئے دوستو دونوں phones کے اندر آپ کو android کا بلکولی latest version مل جاتا ہے android 14 یہ چیز آپ کو دونوں کے اندر کافی بڑی ہے اور similar type کی دی گئی ہے تو یہ چیز بھی دونوں کے اندر کافی اچھی ہے اس کے لئے بات کری جاتا ہے دوستو camera کے بارے میں تو دونوں کے اندر آپ کو 50MP main camera دیا گیا ہے performance جو آپ کو ملتی ہے camera کی وہ g85 کے اندر بھی سہی مل جاتی ہے P1 speed کے اندر بھی دونوں کے اندر آپ کو camera rate کی ساب سے کافی اچھا مل جاتا ہے تو یہ چیز دونوں کے اندر کافی بڑی ہے لیکن ان دونوں phones کے اندر آپ کو battery ملتی ہے 5000 image کی battery تو same type کی دی گئی ہے ایک دن کا normal battery backup RAMس آپ کو مل جائے گا باقی charger میں تھوڑا بہت آپ کو فرق ملتا ہے P1 speed کے ساتھ 45W کا charger ہے اور جو دوستو build quality آپ کو moto g85 کے ساتھ بڑی ہے مل جاتی ہے charger تھوڑا سا اس کے ساتھ slow ہے 33W کا ہے اس میں 45W کا ہے اور جو دوستو سب سے main چیز کے بارے میں بات کرے processor کے بارے میں تو moto کے اندر آپ کو دیا گیا ہے snapdragon 6s gen 3 processor P1 speed کے اندر آپ کو مل جاتا ہے دوستو میٹے ٹیک کا dimension 7300 energy تو اگر آپ ایک بہت زیادہ heavy user ہے جیسے آپ کو game وغیرہ زیادہ کھین لیں multitasking زیادہ کرنی ہے performance بہت زیادہ تگڑی چاہیے آپ کو P1 speed آپ کے لئے زیادہ بڑی ہے رہے گا دوستو اس کے اندر آپ کو processor زیادہ بڑی ہے مل جاتا ہے تو یہ ساری خوبیاں کمی ہیں دونوں کے اندر ہی چلے بات کر لیتے ہیں سب سے main چیز آپ کو دونوں میں سے کونسا لینا چاہیے کونسا نہیں دیکھئے دوستو ان دونوں smart phones کے اندر آپ کو features ملتے ہیں quality wise بہت بڑی ہے مل جاتے ہیں بس میں آپ سے یہ کہوں گا جیسے اگر آپ کو performance کی وجہ سے smartphone خریدنا ہے آپ کو game وغیرہ زیادہ کھین لیں اور آپ کو display کی brightness تھوڑی زیادہ اچھی چاہیے تو آپ P1 speed لے سکتے ہیں دوستو یہ آپ کے لئے gaming کے لئے زیادہ بڑیے رہے گا لیکن اگر آپ کو all round type کا smartphone چاہیے gaming یہ آپ کا purpose نہیں ہے مدھا gaming نہیں کھیلنے phone میں مدھا all round type کا normal type کا phone چاہیے تو وہ چیز آپ کو moto g85 میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر یہ چیز بڑی ہے دوستو display curve دی گئی ہے اور design کی quality کافی اچھی ہے اور کافی جو ہے دوستو premium smartphone لگتا ہے کیونکہ curve display کی وجہ سے اور ui 20 کا زیادہ better ہے دوستو اس کے اندر آپ کو جو ہے تو مدھا g85 لے سکتے ہیں مجھے جو ان دونوں phones میں جو ہے دوستو مجھے اتنی gaming نہیں کرنی تو g85 زیادہ اچھا لگا آپ ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے کونسا اچھا لگا کونسا نہیں نیچے ضرور بتائیے گا ویڈیو دوستو اگر آپ کو اچھے لگئے تو لائک کر کے ضرور جائیے گا چینل پر آپ نئے ہیں سبسکرائب نہیں کرے گا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ نئے ویڈیوز اب تک پہنچتے رہے ہیں helpful لگی ویڈیو تو اپنے دوستو کے ساتھ اس کو شیئر کر دیجئے واتس اپ پر فیس بک پر چلیں ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے take care bye bye